بھئی آپ بیانات دیتے رہتے ہیں جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہماری نظر سے گزرتی ہے کہ بھئی یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے فلان ہی ہونے دیں گے دمکان ہی ہونے دیں گے لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے کیوں ہم یہ بلیم گیم سے نہیں نکلتے اور اپنے کام پر فوکس کرتے ہیں دیکھیں یہ تو کافی ٹائم سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں جب بھی اس قسم کی کوئی ٹائم ہوتی ہے تو ہمارے ہی سے یہی کہا جاتے کہ ہم اجازت نہیں دیں گے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے ہم وہ نہیں ہونے دیں گے اور اس کے اوپر کئی بار لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ سے اجازت مانگ کون رہا ہے اور جن لوگوں نے یہ ٹائم کرنی ہوتی ہے وہ تو بس کر گزرتے ہیں اس کے لیے کسی کی پرمیشن یا کسی سے پوچھنا تو نہیں ہوتا باقی انہوں نے کئی بار آپ نے سرفراز بکٹی صاحب کا نام لیا سرفراز بکٹی صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی اس میں بھارت انوالو ہے اور ان کا یہ سٹیٹمنٹ کو جو ہے سوشل میڈیا پہ جو پاکستانی ہے وہ بہت مزاق بنا رہے ہیں ان کا اور کہہ رہے ہیں کہ جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ نہ دائش کی نہ ٹی ٹی پی کی نہ کسی اور کی جو انہوں نے خود ہی پالے اور خود ہی بڑھاوا دیا جن کو تو پھر یہ بعد میں گھوم پھر کر یہ بھارت پر آ جاتے لیکن اب مجھے نہیں معلوم کہ بھارت کی آڈینس کتنی مچھور ہے لیکن ہماری آڈینس کم سے کم مجھے لگا مچھور ہو چکی ہے کہ وہ اس طرح کے چورن نہیں لے رہی اور انہوں نے صاف انکار کر دیا یہ میں کسی ایسے کی بات نہیں کر رہی ہوں کہ جو فیک پروفائل ہوتی ہے اور اس سے وہ کمنٹ کرتے ہیں اوریجنل پروفائل سے جن کے ٹھیک ٹاک فالوورز ہیں وہ جا کر پرائی وینسٹر کاکڑ اور جو سرفراز بکٹی ساب ہیں ان کو دہ جیسے کہنا چاہیئے کہ جواب دے رہے ہیں اور بڑا تگڑا جواب دے رہے اور یہی کہہ رہے ہیں کہ سر یہ والا چورن آپ کا نہیں بکے گا کہ یہ تو بھارت نے کر دیا یا یہ تو کسی نے کر دیا یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ سو رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ لگ رہا کہ کس طرح سے روکنا ہے آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ جو آپ کے بنائے ہوئے سارے لوگ ہیں ٹی ٹی پی اور کون کون تو ان کو آپ نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اس کے لیے مطبع اتنی ایجنسیز ہیں آپ کی فوج ہے صرف فوج ہی نہیں کئی ایجنسیز ہیں ہر طرح کے لوگ ہیں آپ کے پاس ایک پورا آپ نے ٹبر جمع کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بھارت نہیں کیا چلے محلیہ بھارت نہیں کیا پھر تو پھر اس کا کیا ہونا چاہیے آپ کیسے آپ نے روکا کیوں نہیں اور پھر وہ اتنے خالی بیٹھے ہوئے کہ وہ یہی کرتے رہیں گے آپ یہ تو مسنگ پرسنز کے اوپر بھی جو ہے کاکڑ صاحب نے کہا کہ صرف پچاس لوگ ہیں اس میں بھی کاکڑ صاحب کی بہت عزت افضائی کی جا رہی ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف ففٹی پرسنز جو ہیں وہ مسنگ پرسنز میں ہیں باقی کچھ بھی ایسا نہیں ایسی لوگ جو ہے اوڑاتے رہتے ہیں شور مچاتے رہتے ہیں یہ وہ آدمی بات کر رہے ہیں جن کا خود اپنا تعلق جی بلوچستان سے ہے یا کے پی کے سے ہے وہ یہ اٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے یہ اپنی کرسی کے لیے کچھ بھی کہنے کو تیار ہے بڑے افسوس کی بات ہے میرے خیال سے اچھا بلکل آپ کی بات یہ درست ہے لیکن ایک چیز ہم نے ایک بڑے عرصے کے بعد ہمیں یہ چیز سننے کو ملی اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ ڈیڑھ دو سالوں سے اس طرح کا کوئی بیان ہم نے نہیں سنا تھا لیکن اب دوبارہ سے یہ چیز شروع ہو گئی ہے اور یہ سرپراد بکتی صاحب مطلب ہم sorry to say لیکن بچارے جو ہے وہ کندوں پہ بیٹھ کر آ جاتے ہیں جس طریقے سے عمران خان صاحب آئیتے حکومت میں اس طریقے سے یہ بھی آتے ہیں تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ بالکل پاگل ہیں اب بات ساری یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کیا کرتے تھے سال ڈیڑھ پہلے کہ بھائی وہاں پہ صرف بی علے سے مقابلہ نہیں ہے پاکستان کی فورسز کا وہاں پہ ٹی ٹی پی نے بھی اپنے پنجے گاڑ دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی فور جو ہے وہ آئی ایس کے جو ہے آئی اسلامک سٹیٹ آف فراسان پروینس کے پی جس کو کہا جاتا ہے تو وہ بھی ہے اور میں نے آپ کے شاید آپ کے شو میں بتایا تھا کہ اس کے جو فوٹ پرنٹ نظر آ رہے ہیں جو طریقہ کار نظر آ رہا ہے انہی کا ہے وہ کون اس کو کرتا ہے وہ تو ایران کو بھی ترائٹ کرتے ہیں وہ تو ہندوستان کو بھی ترائٹ کرتے ہیں وہ چین کو بھی ترائٹ کرتے ہیں وہ امریکہ کو بھی ترائٹ کرتے ہیں لیکن ان کے عملے اسی طرح کے جو انسلٹ لوگ ہوتے ہیں ہم نے دیکھے ان پہ ہوتے ہیں تو یہ کیا سمجھ رہے کہ یہ کوئی انیس سو اسی کا یا انیس سو نوے کا پاکستان ہے کہ کسی کو کچھ نہیں پتا بجو پاکستان ٹیلیویجن نیٹورک نے بتا دیا اس پہ یسر کرلی جنرل زیاد صاحب آگے خطاب کر لیتے تھے تو اور سڑھے گیارہ بجے تالہ لگ جاتا تھا ٹیلیویجن کو نہیں یہ بنکال اس سے بھی پہلے کی بات سمجھ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی ہم نے پڑھائے کہ سیونٹی ون کی وار کے وقت بھی جو ہے دو دن پہلے کہا گیا دو نیوز پیپر جیسے سب بڑا یقین کرتے ہیں اور بڑے شوق سے پڑھتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم جنگ تقریباً جی چکے ہیں اور بس ہندوستانی فوج جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے والی ہے لیکن اس کے بعد ہتھیار انہوں نے خود ڈال دی ہے تو یہ تو ہماری کہا ہی جاتا ہے اور اسی طریقے سے جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی جو فگرز آ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے جن کا نقصان ہوا ہوتا ہے تو وہ بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جی سرکاری آکڑ ہے اب اصل نمبر کیا ہے وہ سب کو بعد میں پتہ لگی جاتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ آج کل تو جو پرائیوٹ چینلز ہیں ان کی حالت بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ لگتا ہے جیسے کہ سرکاری چینل ہیں کیونکہ پہلے تو سرکاری چینل کو بچارہ بلیم ہوتا تھا کہ ٹی وی ایسے باتیں کرتا ہے لیکن اب وہ ہی ہے کہ جو باقی چینلز ہیں وہ بھی کچھ ایسی طرح سے ہیں جیسے وہ ہمارے جو دوست ہیں کیا نام ان کا عویس عویس اقبال وہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایس پی آر وان آئی ایس پی آر ٹو آئی ایس پی آر تھری کہتے ہیں اب اس طرح سے چینلز کے نام ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو جو کہا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جیسے اور آپ کے جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب پر آگئے ہیں کہ کم سے کم اپنی بات تو کہہ سکتے ہیں کسی کو اچھی لگے یا بری لگے وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن آپ کو ڈکٹیشن تو نہیں لینا پڑتا مگر یہ ضرور ہے کہ اس وقت بات اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ اب بہت ہو گیا گورنمنٹ کو بھی اور ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور فوج ایجنسیز کو بھی کہ اب ان چیزوں کو روکا جائے وجہ ہے اس کے کہ دوسروں کے اوپر الزام لگا کے اور چلے وہ بھی ان کی طرح الزام لگا رہے ہیں جیسے کینیڈین پرائی منسٹر نے لگایا نا کہ پروف کوئی نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے وہ ٹروڈو والی حالت ہوئی گئے تو اس کا نام ہی مجھے اتنا عجیب لگتا ہے جسٹن ٹروڈو تو وہ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید اس لیے وہ خالستان کے جو لوگ ہیں ان سے بڑے ایک ٹروڈ ہیں کیونکہ نام ہی بھی ایک پنجابی ٹچ ہے جسٹن ٹروڈو تو اب میں یہ کہا رہی ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بہت سکتی کے ساتھ یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں چاہے ٹی ٹی پی ہے چاہے دائش ہے یا جو بھی گروپ ہے جو ہم نے پالے پوسے اور بوسے اور دوسرے ہیں تو ان کے اوپر کاروائی کریں تاکہ پاکستان کا کچھ پاسپورٹ کی عزت ہو کچھ پرائی منسٹر کی عزت ہو کچھ سٹیزن کو لوگ رسپیکٹفولی لیں اور یہ تب ہی پوسیبل ہوگا جب یہ ساری چیزیں روکی جائیں گی اب کہنے دی لوگ آئے اور یہاں پہ انویسٹ کریں یعنی سعودی عرب آئے گا ٹوئنٹی فائی ملین انویسٹ کرنے کے لیے ساتھی یو ای کا بھی انہوں نے یہی چورن بیچا ہے کہ یو ای بھی جانے والے جس کنٹری میں اس طرح سے بلاسٹ ہو رہے ہو ایسے لوگوں کو مارا جا رہا ہو اٹیکس چل رہے ہو کبھی افغانستان والے کر رہے ہو تو کبھی دوسری سائٹ پہ جو بلوچستان ہے ادھر بھی سب کچھ ایسا اور بلکہ اب تو سندھ میں بھی یہ چیزیں پھیل چکی ہیں اور یہ بتاتے نہیں یہ اور باتیں سندھ کی بھی حالت کافی خراب ہے تو اگر ہر جگہ یہ ہو رہا گا تو یہاں پہ کونسی کمپنی ہے یا کونسی ایسا کمپنی کو انر ہے جس کو ٹھیک کرنی پڑھیں گی اس کے بعد ہی کچھ ہوگا اچھا ہماری کیا ٹیکر فائننس منسٹر بھی شمشاد اختر صاحبہ ہے ان کے بقول وہ یہ بتا رہی ہے کہ ہماری نظرے یعنی حکومت کی نظرے چین اور سعودی عرب سے گیارہ عرب ڈالر فنڈنگ حاصل کرنے پر مرکوز ہیں اور یا جمیم بھی ہے کہ آرہی کس طریقے سے تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ نہیں دیں گے لیکن ہماری ابھی بھی آسرہ بھی ہے ہماری ہماری ایکسپیکٹیشن ساری کی ساری یہی ہے کہ بھئی چین دے گا سعودی عرب دے گا یا کوئی اور دے گا تو ہماری جو کاروباری زندگی ہے یہ چلتا ہے دیکھیں دے تو دے گا کوئی نہ کوئی اتنا اتنا ٹیلنٹ تو یہاں کے لوگوں میں موجود ہے کہ یہ پیسے گھسیٹنے میں ماہر ہو گئے انہوں نے سالوں بس یہی کیا انہوں نے کبھی کام کیا اگر انہیں نے کسی چیز میں ان کا تجربہ یا ایکسپیرینس ہے تو وہ پیسہ مانگنے میں اور یہ جس طریقے سے مانگتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پھر اگلا جو ہے وہ خالیات لوٹانے سے بچارہ پریشان ہو جاتا ہے ابھی ایک گروپ پکڑا گیا ہے جو کہ عمرے کی ادائی کے لیے جا رہا تھا کوئی دس بارہ لوگ تھے اور سب کے سب بکاری تھے ان کو روکا ہے انہوں نے وہ ویڈیو موجود ہیں میرے پاس اور اسی طریقے سے سعودی عرب نے بھی وہاں سے کئی لوگوں کو ڈیپورٹ کیا اور پاکستان واپس بھیجا تو یہ اب ہمارے جو عام لوگ ہیں ان میں بھی اور جو ظاہر ہے جو ہمارے منسٹر انسٹر ہیں اور جتنے لوگ ہیں ان میں بھی یہی چیز اب پکی ہو چکی ہے کہ کام نہیں کرنا بس بھیک مانگنی ہے اور اپنی اسی طریقے سے گزارہ کرنا ہے ورنہ ہونا تو یہی چاہیے نا کہ یہ سیکیورٹی کا جو سسٹم ہے اس کو بہتر کریں اور جو ٹھیک ہے میں مانتی ہوں گلتیاں ہوئی ہیں پاکستان سے بہت جو انہوں نے اس طرح کے جہادی پیدا کیے اور اس کے بعد پالا لیکن کہیں نہ کہیں جا کے انسان کو اپنی غلطی کا احساس کر لینا چاہیے تو اب انہیں اس چیز کو روکنا چاہیے اب انہیں اس چیز کو ختم کرنا چاہیے اور ایک صاف اور کلین جیسے کہنا چاہیے میج پاکستان کی سامنے لانی چاہیے ٹائم لگے گا لیکن کوشش کریں اور اس چیز باپ بننے کی ان کی کوشش ہوتی ہے جگہ پہ اب چودرہاٹ اپنی دکھانے کی جب تک وہ چیز ختم نہیں ہوگی تو یہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے بلکل صحیح اب تو خیر بات چودرہاٹ سے بہت آگے نکل گئی ہے بلکہ بہت کمیور نکل گئی ہے چودرہاٹ کون سنتا ہے کون مانتا ہے کیونکہ ہمیں اپنے لالے پڑے ہوتے ہیں لیکن ان ساری خبروں میں ایک خبر آرزو آ رہی تھی آئی ٹھنک صاحب نے اس پہ شو بھی کیا ہوا ہے کہ حافظ سعید ہم صاحب کہتے ہیں تو لوگ کہ یہ صاحب کیوں کہے لیکن وہ دوسرے والے صاحب ہوتے ہیں پتہ نہیں یہ کیوں ان کو غامقہ کا دوسرے وہ وہ والے صاحب سمجھنے لگتے ہیں کوئی اور صاحب کہتے ہیں یہ کوئی اور صاحب سمجھ لیتے ہیں لیکن خیر ہے نہیں رہے ان کے بیٹے کے حوالے سے ایک بڑی کونٹروورسی کریئٹ ہوئی اور لاست کافی تین چار دنوں سے میں نے آپ نے شاید مجھ سے جب بات ہوئی تھی تو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے کہا کیا اس قسم کی خبر میں نے کہیں اس سے نہیں گزری اور رنا مجھے کسی نے بتایا ہے بلکہ مجھے تو یہی لگا کہ میں نے کہا یار ان کی پارٹی کے کسی بندے سے بات کی جائے کہ یار حقیقت کھل جائے خیر میں نے وہ بات میری کوئی ان کے مطلب کسی اس سے نہیں ہوئی کیونکہ پارٹی ہیں ان کے لوگ وہ رہتے ہیں بٹ آپ نے وہ کیا اور پھر آپ کے بہت سارے جنرلز جو دوست ہیں جو انیویسٹیگیٹیو قسم کی جنرلزم کرتے ہیں انہوں نے کہا یار یہ فیک نیوز ہے کیا کہیں گی سوالے سے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ حافظ صاحب بھی پریشان ہوئے ہوں گے کیا ویسے میں حافظ آسیم صاحب کی بات نہیں کر رہا میں حافظ دوسرے والے کی بات کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ تھوڑا سا آرمی جیو کی بات کر رہا ہم اچھا کس کی بات کر رہے ہیں آفظ صاحب کیوں کہتے ہیں آپ لوگ خیر میں تو نہیں کہتی لیکن یہ بلکل یہ کونٹروورسی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ آفظ صاحب کے بیٹے کو پہلے بتائے گیا جی کوئی اٹھا کے لے گیا ہے اس کے بعد کہا گیا کہ مار دیا گیا ہے ڈیڈ بوڈی ملی ہے اس کے اوپر چوٹوں کے نشان ہے وغیرہ وغیرہ خیر یہ سوشل میڈیا کی نیوز تھی اور ظاہر ہے میں نے تو جا کر سب سے پہلے جن جن لوگوں کو میں فالو کرتی ہوں مطلب ٹوٹر پہ فالو کے علاوہ یا سوشل میڈیا پہ فالو کے علاوہ بھی مجھے ان کی نیوز پہ یقین ہوتا ہے اور ان میں کئی مطلب پاکستانی جرنلسٹ بھی ہیں اور کئی اندین دوست بھی ہیں میرے اور ان سے میں نے پہلے تو ان کے ٹوٹر پہ جا کے میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ شاید ایسی کوئی نیوز مجھے مل جائے تو مجھے کچھ نہیں ملا اس کے بعد میں نے ان کو ون بائی ون میں نے ان لوگوں کو کال سکیم یا وائس نوٹ چوڑا ان کے لیے پھر ادھر سے ان کا ریپلائی آیا ہے تو پتہ لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور ان میں سے بھی میں ان کے بتا رہی ہوں جو واقعی میں reputed قسم کے جرنلسٹ ہیں انویسٹیگیٹیو جرنلزم جو کرتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ایسا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے اور فیک نیوز ہے کیونکہ مجھے تھا کہ چلو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا موت کوئی اٹھا اٹھا کے لے گیا اس لیے کہ ان لوگوں کے آپس میں تو ایک آپس میں بھی تو ایک چلتی رہتی ہے نا دشمنیاں تو ضروری نہیں ہے کہ کسی نے بتا بے جنسی میں سے کسی نے کیا ہوئی آپس میں بھی اس طرح کے گروپس جو ہوتے ہیں تو میں نے کہا ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہو گیا ہوتا ہے نا ڈی کمپنی موویز آیا کرتی نا ڈی کمپنی اور کمپنی ایک مووی آئی تھی بڑی اچھی تھی اجی دیوگن اور آپ تو خیر فلمیں دیکھتے بیکھتے نہیں ہیں کوئی خاص تو لیکن پھر بھی وہ فلم بڑی اچھی تھی کمپنی ضرور دیکھئے گا تو ہاں اجی دیوگن مجھے اچھا سا یاد ہے اس میں باقی مجھے کریکٹر سے تنہیں یاد نہیں لیکن ہاں یہ تھا کہ مجھے لگا ایسا کچھ ہوا ہوگا لیکن خیر وہ خبر بھی نہیں نکلی پھر ان لوگوں نے تو اور ایک دن ایک دن یہ خبر چلی سوشل میڈیا پہ کہ جی کڈناپ ہو گیا دوسرے دن یہ خبر چلی کہ جی مار دیا ہے ظاہر آپ کو انڈین میڈیا جو ہے وہ انہوں نے اس خبر کو ٹھایا اور انہوں نے اس پہ شوز کی ہے تو میں تو آج بھی شو میں گئی تھی میں نے ان کو یہی کہا کہ یہ کنفرم نہیں ہے یہ نیوز اور جو خبر کنفرم نہ ہو ایسا جرنلسٹ مجھے تھوڑا سا وہ رہتا ہے کہ چیک کر کے اور تب ہی نیوز دینی چاہیے کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہم سے بھی ہوئی تھی ہم نے بھی پہلے وہ چائنیز پریزیڈنٹ نہیں غائب ہو گئے تھے تو وہ سم نے کہا پتہ نہیں کہا گیا چھپا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا اور پھر وہ پاچھے دن ایک پورا ویک نکلا بھی نہیں ہے اور اس کے بعد پھر بارا گیا تو اس لیے کبھی کبھار ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ اس طرح کی نیوز جو ہے اس کو اتنے یقین کے ساتھ بتانا ایسا ہی ہوا ہے اور چلے وہ تو پھر چانہ کی خبر تھی یہ تو یہی کی خبر دے رہے تھے لوگ اور پھر اتنے یقین کے ساتھ جو اس قسم کی نیوز کرتے ہیں ان میں کانفیڈنس بہت ہے میں کہتا ہوں کہ یار یہ والا کانفیڈنس چاہیے مجھے نا کہ میں ایک بالکل ایسی نیوز جس کا کوئی سرپیر نہ ہوں نا وہ میں کھڑے ہو کے کہوں کہ یار بس ایسا ہی ہوا ہے تو وہ والا کانفیڈنس چاہیے لیکن بہرحال ابھی تک فیلال جو خبریں آئی ہیں وہ سکتا ہے ایسا نا کل کو واقعی میں کوئی پکڑ کے یہ خبر کو سچا کرنے کے لیے اس کو ٹپکا دے لیکن یہ کہ ابھی تک یہی خبر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے نہ تو کھڈنیپ ہوا ہے اور اگر شاید کھڈنیپ ہوئے ویسے چلا گیا وہ پتا نہیں لیکن بارحال ایسا وہ مار دیا یا کچھ اس طرح کی کوئی خبر ابھی تک نہیں آئی ہے اور یہ میں نے لیکن ان ان لوگوں سے بھی پوچھا ہے میں آپ کے جو دیکھنے والے ان کے لیے بتا دوں کہ میں نے ان لوگوں سے بھی پوچھا جن کے لیے آپ بڑا کرتے رہتے ہیں ان کو بلائیئے ان کو بلائیئے ان کو بلائیئے ہاں جی تو لوگ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہی ہوں میں نے ان سے بھی بات کی تھی میں کیسے ہوئے کیسے کچھ نہیں ہے تو اگر یہ اور باتیں ویڈیو انہوں نے بھی پیل دیئے ایک ٹھیک ہے ایک ویڈیو وہ بھی بنا چکے ویڈیو ان کی بھی آ چکی تھی میری ویڈیو سے پہلے تو میرے گا ویڈیو تو آپ بنا کے بیٹے ہو تو کہہ رہے ہو تو اینیوی تو یہ کہ اب لیکن بہرحال انہوں نے بھی اپنی ویڈیو میں یہی سب لوگوں نے اپنی ویڈیو میں یہی کہا ہے جنہوں نے اسپیشلی جنہوں نے خبر لیک کی ان کے علاوہ سب نے اپنی پاکستانیوں کی بات کری ان کے علاوہ لوگوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ایک افوائی کنفرمیشن کوئی نہیں ہے کسی طرف سے بھی اس لیے اس پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا بلکل اور یہ مجھے ایسا لگ رہا تھا اگر آپ آپ کو یاد ہو ایک دو سال پہلے انڈیپینڈنٹ اردو میں ایک آرٹیکل پبلش ہوا تھا اور وہ ایک خاتون نے لکھا تھا اور دوسری خاتون نے انڈیپینڈنٹ اردو کو دے دیا تھا اور دونوں یوتریہ تھے دونوں یوتریہ تھے لیکن ایک نے کہا کہ یہ میری ریسرچر کی غلطی ہے یعنی میرا ریسرچر اگر کچھ بھی کر دے گا تو میں اُس کو اٹھا کے ایسٹس دے دوں گا کسی پبلکیشن کو اور مجھے ہی لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی کوئی یہ مجھے ریسرچر کا کام لگ رہا ہے جو بلکہ ان میں سے ایک جو ہے وہ میری فرینڈ بھی اس لیے یہ ایڈٹ کر دیئے گا ایسا نہ وہ دیکھ ہی نہ لیں مجھے ابھی یاد ہے وہ تو میری فرینڈ بھی ہے تو ایسا نہ وہ دیکھ لیں اور رہتی بھی پھر گھر کے پاس ہے پتہ لگا اُدھر ہی سے چپل کھیج بلکل نوڈ آؤٹ about that وہ مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آرٹیکل تو نہیں کہتا نا مطلب کیا گھر ہے لے لیا صورت کیا ہوگا مگر جنہوں نے لیا تھا جنہوں نے اس کا آرٹیکل لیا تھا وہ وہ پوری فلم ہے وہ پوری فلم ہے اور اس نے کہا تھا کہ یہ میری ریسرچر کی غلطی ہے سارا ملبا جیڑا ریسرچر کے اوپر آ گیا تھا میں نے ان سے نہ کبھی سلام دو ہوئی نہ کبھی آمنہ سامنا ہوا نہ کبھی ایک دوسرے کے سامنے سے ایسے کر کے گزرے نہ کچھ اس کے بابو جی دونوں نے مجھے بلوک کا رکھا ہوگا نا ابھی تو لوگوں کو کچھ ہڑتی رہتی ہے میں نے ان کی دنپے الگے پاؤ نہیں رہا اس طرح کرکت ہے مطلب مجھے میں ٹوٹر کے اوپر جب ویسے ہی مطلب پہ بھی ہوارا گردی کرتے نکل جاتا ہوں ٹوٹر کے اوپر ویسے ٹوٹر کے اوپر بھی ہوارا گردیاں ہوتی ہے تو میں دیکھتا رہتا ہوں نا بہت سارا لوگ جو ہے نا اس طرح کے مطلب خواہ مخواہ کے جا کے نا شروع چوڑیاں چھوڑتے ہیں اور مطلب وہ جیسے کہتے نا ویسے ہی وہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم یہ چھوٹے ہارے ایک پٹھاکے ہوتے تھے یہ دیوالی شوالی پہ بھی لوگ کرتے ہیں ہی دو پکری پہ بھی ہم بجاتے تھے تو وہ ہم کہیں پہ کر کتا یہ جو سٹریڈ آگز ہوتے تھے تو وہ ان کے قریب جا کے نام پہنگ دیتے تھے اور وہ جیسے ہی وہ بچتا تھا تو وہ بچارہ بھونگنے لگتا تو یہ اس بہت بری بات ہے ایسا دن کرنا چاہیے بالکلی ایسا انسانوں کے ساتھ تر سکتے ہیں نہیں نہیں اب تو خیر میں بلکہ ابھی میں نے بلکہ ابھی بلکہ وہ ایک ہمارے جنرلسٹ ہے نا یوٹیوبر ہیں بلکہ جنرلسٹ تو لوگوں نے کم ہی مانتے ہیں عمران ریاض خان وہ واپس آئے تو اس پہ ایک اور صاحب ہے وہ جس چینل پہ میں تھی وہ بھی کسی طبانے میں اس چینل پہ ہوا کرتے تھے انہوں نے ٹوئٹ لگائی کہ جی یہ یہ آپ کے اوپر یہ نا چوبیس کے پچیس کروڑ عوام کا قرض ہے نہیں سوری پچیس کروڑ عوام پر ان کا قرض ہے تو میں نے کہا میں نے اس کو لکھا میں نے کہا کچھ زیادہ نہیں ہوگئی میں نے کہا انہوں نے کون سا کارنامہ کیا ہے جس کے لیے پچیس کروڑ لوگ ان کے مقروض ہو گئے بڑا امیر آدمی ہو سکتے کچھ پیسیشن سے دے دیا لوگوں کو کہ نہیں کیا مقروض ہوگئے ان کے مدب وہ کارنامہ بتایا نا سوائے اس کے کہ وہ بیشنگ کیا کرتے تھے بیٹ کے عمران خان کے زمانے میں وہ جو اب دوسروں کے اوپر بولتے تھے متیولہ جان صاحب جنگی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں ان کو انہوں نے کیا کچھ بولا اسد کو بولا انہوں نے اور اس کے بعد متیولہ جان صاحب کو کیا کچھ انہوں نے نہیں کہا پھر جو مسنگ پرسن نے ان کا مزاق بنایا بیٹ گئے تے انہوں نے یہ بھی بولا جی کچھ تو کیا ہوگا جو آپ کو مسنگ پرسن میں چلے گئے تو اب اگر ان کے لئے پوچھا جائے گے سر آپ نے بھی کچھ کیا تھا کیا جو آپ دوسروں کو کہا کرتے ہیں بلکل انسان کو میرا خیال ہے ایسا نہیں کرنا چاہے اگر کسی کے اوپر برا وقت آئے تو ہرگز اس کا مزاق نہیں بنانا چاہیے نہیں تو وہ بھئی وہ کہتے نا کرما میں کرما پہ بڑا بلیو رکھتی ہوں بہت سے لوگ بھی رکھتے لیکن میں بڑا سٹروملی کرما پہ بلیو رکھتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ضرور کرما جو ہے نا وہ پھر بتاتا ہے انسان کو کہ آپ نے کیا لیکن لیکن آرزو جن لوگوں کا انہوں نے مزاق اڑایا تھا اس میں مدی علاجان صحابہ سطور آپ میرے جیسے لوگ ہم سب نے ان کے حوالے سے بات یہ غلط ہے ٹھیک ہے ہم کہتے تھے کہ اس وقت بھی غلط تھا اور یہ بھی غلط ہے یہ انہوں نے نہیں کیا انہوں نے نہیں کیا لیکن بہت سارے لوگ جن کے حوالے سے ان کی بہت کنٹورورشل قسم کی یہ باتیں کیا کرتے تھے اس وقت کیونکہ آہ شاید طاقت کا نشاتہ یا جو بھی بٹ ہے اور دتنگز علاقے کیا طاقت کیا مطلب وہ کہاں گئی وہ ساری طاقت وہ ساری بدماشیاں وہ ساری وہ جو یوں یوں چھوڑا ہو کے پھر نہ وہ عرشت شریف صاحب کے گھر میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ فیصل کریم کنڈی صاحب بات کر رہے تھے جب ہم ابھی بیٹھے ہوئے تھے آپ بھی وہاں پہ تھی تو وہ کیا کہہ رہے تھے کیا یہ بندوکے لے کے ان کے بندے وہاں ان کے گھر میں پھر رہے تھے مطلب یار چھوڑ دو کیوں آپ خامق آ کے مطلب why you are becoming god آپ کیوں اپنے آپ کو خدا لیکن بہرحال I hope کہ آئندہ وہ خیال کریں گے کیونکہ انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے اور I hope کہ وہ اپنی اس غلطی کو realize کر چکے ہیں اور یا آگے اور کریں گے اور پھر آئندہ خیال رکھیں گے کہ اپنے خاص طور پر اپنے جو ساتھ آپ کے colleagues ہوتے ہیں جو میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں آپ کم سے کم ان کے لیے آپ کو غلط غلط الفاظ نہیں بولنے چاہیے اسپیشلی مٹیولا جان صاحب کے لیے تو مجھے بہت برا لگا نہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ غلط غلط ہوتا ہے اور انتہ غلط کہ آپ جو کچھ ان سے کہہ رہے ہیں وہ ہائی کورٹ میں مجھے وہ جمیل فاروقی اور یہ ساتھ تھے افسوس ہوتا ہے لیکن خیال چلو دونوں نے توڑا بہت دیکھ لیا اب میں نے خیال میں آپ والی بات ہے کہ شاید کچھ سیکھا ہوگا ان چیزوں سے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے برا وقت کسی پہ بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے تو اس لیے بجائے اس کے بندہ مذاق اڑا ہے ان کے ساتھ کڑے ہونے کی کوشش کیجئے جنرلسٹوں کا یہ کام نہیں ہے کہ نہ تو جنرلسٹ کسی کے ساتھ بندوق اٹھا سکتے ان کے پاس ہاتھ میں پین ہوتا ہے اور اسی سے وہ کرتے ہیں سارا کچھ یہ جو فلیٹ فارم ہے یہ بھی ہمارا پین اور کلم اور دوات اور وہی چیزیں جو جس سے ہم لکھتے تھے خیرانی وے آرم چیف نے آنگامی دورہ کیا ہے کوئٹا کا اور یقیناً مسلوم کے اندر جو بڑا انسیڈنٹ ہوا ابھی تک فیفٹی نائن لوگ اپنی جانوں سے گئے پھر ہنگو میں جو کچھ ہوا اور جوب کے اوپر اٹیک ہوا یہ چیزیں کیسے بدلیں گی صرف ان سے بدلیں گی کہ ہم نے کہا